دوستو راکی ساونت امیسا سرکیہ میں بنی رہتی ہے انہیں بلوڈ کے ڈراما کوئن بھی کہا جاتا ہے لیکن ابھی نیتری تب اور بھی جادہ سرکیہ میں آئی جب ان کے پتی عادل نے انہیں دھوکہ دیا اور دونوں کا طلاق ہو گیا اور راکی ساونت کا گھر نہیں بسا عادل سے طلاق ہونے کے بعد اب راکی کسی اور کو ڈیٹ کر رہی گئے آپ کو بتا دوں کہ راکی ساونت کے لولائب کچھ خاص نہیں رہی وہ امیسا ساہی اپنے لولائب کو لے کر سرکیہ میں بنی رہتی ہے ان کی دو سادیا بھی ٹوٹ چکی ہے ایسے میں ان کا دل بھی ٹوٹ چکا ہے اور انہیں سچے پیار کی تلاس ہے دوستو آپ کا بتا دوں کہ راکی ساونت کے اب تک دو سادیا ٹوٹ چکی ہے اور اب انہیں ایک اور سچے جیون ساتھے کی تلاس ہے حالانکہ ان کے تلاس بھی پوری ہو چکی ہے انہوں نے خود اپنے راج کمار کو اپنے پرسنسکون سے ملوایا ہے یہ ویڈیو دیکھئے میکنی اپنے رہی ساونت کو ملی گیا اس کا حبیبی اسلام علیکم یہ ارہب ہے جی ہے اور ہندی اس کے لئے ارہبی ہے ہندی اس کے لئے ارہبی ہے میری سوڑی تاریف کیجئے یا امری یا خلپی یا تانکیو تانکیو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں دوبائی میں آئی مجھے میرا شہزادہ مل گیا ہاں لیٹس گو بی بی لیٹس گو دوستو آپ کو بتا دوں کہ راکی ساونت کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی بار لو رہا ہے جس میں ایک سیکھ کے ساتھ انجوئی کرتی ہوئے دکھائی دے رہی گے ابھی نیتری نے اس سیکھ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ابھی نیتری کہتی ہے او مائی گوڈ راکی ساونت کو ان کا پتی مل چکا ہے راکی نے کہا کہ دوبائی میں انہیں اپنے سپنوں کا راج کمار مل گیا ہے اب نیتری کا یہ ویڈیو کافی بار لو رہا ہے ایک سوشل میڈیا یوجر نے لکھا اب نیا بکرا آ چکا ہے ایک انیہ یوجر نے لکھا کہ کتنے پتی چاہیے آپ کو بتا دوں کہ راکی ساونت نے بجنیس میں ریٹس سے سادھی کی تھی لیکن ان کا رشتہ نہیں چل پایا اور ان کا رشتہ ٹوٹ گیا پھر ان کے بعد دوسری سادھی عدل خان سے کی وہ پھر ٹوٹ گئی اور انس نے عدل پر دھوکہ دینے کا عارف لگایا تھا اب راکی ساونت کا دل دوبائی کے سیک پر آ چکا ہے ویسے راکی کے بارے میں آپ کہہ کے نہ چاہیں گے آپ کمنٹ کر کے اپنے عمل رائی چلور دینا دھنیواز